بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں بیٹی کی احمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہے جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو اس کے لئے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ان سے ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ فرض کریں ایک بات سوچنے کی ہے نا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہ کیا کریں گناہ نہ کریں کیونکہ اللہ پاک دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب بچی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تو دنیا میں جا تو میں تیری باپ کی مدد کرتا ہوں جس کی تولاد ہے تو کیا ہی بات اگر وہ مشکل حال میں ہو تو فوراں اللہ پاک اس کو بیٹی سے نواز سے ہے رحمت سے نواز سے ہے تو وہ جو اللہ پاک اس کی مشکلوں کو امدہ نہ ہوا کریں بلکہ خوشدیلی سے ان کا استقبال کیا کریں بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں دونوں ہی بہتر ہیں آج کے سب سے گزائف کے طرف چلتے ہیں آیت القرصی کا انتہائی آسان عمل میں آج پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بہت پیارا عمل ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے اگر تصویر ہے تو تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو آپ جو ہے فضاں میں تصور ملا کے پھوپ مار سکتے ہیں فضاں میں آپ دم کر سکتے ہیں یقین مانیں الحمدللہ اللہ کی کرم سے جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہو اللہ کے کرم سے جو ہے آپ کے ایک پاس وہ آ بھی جاتے ہیں مسخحے بھی ہو جاتے ہیں اور آپ سی محبت بھی پڑتی ہے ٹھیک ہے ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ کا صرف تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ایک اتر لے لیں کوئی چیزی خوشبو لے لیں پرفیوم نہ لی چیئے گا خوشبو لے لیں اس کے پر وہ جو خوشبو پہ دم کر لیں اور وہ بس ایک دفعہ آپ نے دم کر کے اولاقی دروشیو کے ساتھ پڑھ کے دم کر کے آپ رکھ لیں جب بھی آپ نے جیسے جیسے اگر آپ فرض کریں آگے گھر میں کوئی بھی آپ فردہ سے نراز ہے آپ نے پڑھائی اس کے نام کی یہ ٹھیک ہے وہ ستر کے اوپر تو یقین مانے کہ آپ پڑھیں گے دم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیسے کی وہ خوشبو ان کے جو ہے وہ سونگیں گے یا خوشبو کو محسوس کریں گے ان کے ناک میں جیسے ہی جائے گی فورا ان کے دماغ میں جائے گی اور وہ آپ کے لئے جتنی بھی بغض یا پھر نرازگی یا پھر آپ سے جو ہے گصہ گلہ کرتے ہیں الحمدلہ اللہ کے کرم سے فورا ٹھیک ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آج میں ایک اور طریقہ دانے لگی ہوں بسم اللہ شریف کا بسم اللہ آپ نے اسی طرح سولہ خانے بنا لینے ہیں ٹھیک ہے ایک صاف کاغذ لیں اس کے اوپر سولہ خانے بنائیں اوپر جو ہے نقش کی طرح اس کو تیار کر لیں اوپر ساتھ سو چیاسی لکھتے ہیں یعنی بسم اللہ لکھ دیں اب بطلب کے چار خانوں میں دیکھیں اوپر اگر سولہ خانے آئے تو اوپر فرسٹ میں چار خانے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے خانے میں لکھنا ہے بس دوسرے خانے میں اللہ پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم اس طرح پوری بسم اللہ چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے چار ایک خانے میں جو چار خانے اس میں ایک بسم اللہ لکھی جائے گی پھر آٹھ خانے ہو جائیں گے اس میں دو لکھی جائے گی پھر آٹھ اور آٹھ بارہ بارہ اور اس کے بعد سولہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے بسم اللہ لکھی جائے گی چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ کا یہ نقش بھی تیار کرنا ہے اور اس پہ دم کریں ٹھیک ہے دم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اب دم کریں جب بھی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ٹھیک ہے یہ بسم اللہ کا نقش جو انسا ہے یہ اس پانی کے انر ہلکا سا گھما آگے تو باہر نکال لیں پھر نقش کو خوشک ہونے دیں ٹھیک ہے نقش اس میں پانی کے پر دم کر کے نام لے کے پانی کے پر دم کریں جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ پاس ہے اس کو پلا دیں اللہ کے کرم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ایک طریقہ یہ ہے دوسرا اگر وہ پاس نہیں ہے فرض کریں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے اور آپ نے نام لے کے پینا ہے جس کے لیے یہ میں مسخر کر رہی جس سے یہ میں محبت جو ہے اجاگر کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو آپ پانی پی لیں اس سے بھی کافی محبت یقین مانے آگ کی طرح ہو جاتی ہے اور یقین مانے آپ سے محبت کے لیے نفرت نہ کیا کریں محبت پیدا کریں محبت پیدا کرنے والے بن جائیں اور آپ اس میں لڑینا نفرت نہ کریں اور ہر جگہ جو ہے محبت کا گناہ نہ کریں گناہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک معاف نہیں کرتے اس عذاب سے بچیں انشاءاللہ دیکھے گا آپ کو کتنی اتنی چاہت ہوگی کہ وہ جب تک آپ تک پہنچ نہیں چاہے گا یا پہنچ نہیں چاہے گی تب تک اس کو سب نہیں آئے گا انشاءاللہ ضروری عمل کیجئے گا اجازت اپنا